السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے سامنے اردو کا تسمہ سبق لے کر آئے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے نو سبق اور سن چکے ہیں بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سبق سماعت کیے آپ اس ور کام کر رہے ہیں بہت بہت آپ کا شکریہ دھنیبات تینکیو کہ آپ اردو سیکھ رہے ہیں بہت جل انشاءاللہ یہ ہماری کتاب ختم ہونے والی ہے اس کے بعد فشٹ کلاس کی کتاب اردو کی لگ جائے گی یہ آپ ارسری کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آئیے آج اپنے سبق کے طرف چلتے ہیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدن علماء اللہم رب زدن علماء اللہم رب زدن علماء اے اللہ میرے علم میں تنقیتہ فرماء میرے علم کو بڑھا دے دیکھیں کتاب بلکل ختم ہونے کے کگار پہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ پڑھا ہے ریاضہ آج ہم آپ کو دو اکچر دو اکچر آپس میں کیسے ملتے ہیں دو اکچر آپس میں کیسے جھوڑے جاتے ہیں دو لیٹر دو کریکٹر اردو کے کیسے جھوڑتے ہیں ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں یہ دیکھئے را اور با را بازبر رب سمجھے اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں را بازبر رب اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ رے زبر را بازاکن رب اس طرح دو طرح سے اسے ہم پڑھ سکتے ہیں یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں رے بے زبر رب اس طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور ایک طرح سے کیسے پڑھیں گے را زبر را رے زبر را بازاکن بازاکن اب ساکن کیا ہوتا ہے ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اکچھر پر کسی حرف پر زبر زیر اور پیش نہ آ کر وہ سائلنٹ ہو وہ ساکن ہو تو ہم آپ کو ساکن کی علامت بتاتے ہیں یہ دیکھئے جیسے یہ مثال کے طور پر بالک دیا ہم نے بالک دیا یہ ایک اس طرح سے ہلکی سے آپ سمجھو دال کا بچہ سمجھ لیجی دال کا بچہ جب ہم لگا دیا ہیں اس کو ہم ساکن کہتے ہیں اور عربی میں اس طرح سے بھی ایک ساکن ہوتا ہے یہ دو چن ہیں ساکن کے ساکن کی علامت ہیں اس طرح سے ہم لکھتے ہیں تو دیکھئے ہم شروع میں اس کو لگا دیتے ہیں را سمجھے رے رے زبر را یہ ہو گئے رے بے زبر رب اور دوسرا جو ہمارا اسم ہے الف سین زیر اس پہلے ہم آپ کو کتاب میں پڑھا دیں پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں علیف سین زیر اس علیف سین پہ اس علیف با زبر اب سمجھے رہے ہیں دال نون زیر دن دال زیر دے نون ساکن دن رے زبر را ٹے ساکن رٹ علیف جن پہ اس اوج را کا پہ اس روک رے پہ شروع کعب زیر کعب ساکن رک زے زبرزہ میم ساکن زم علیف زیر اے نون ساکن ان حمزہ زیر اے نون ساکن ان تو یہ دونوں ان ہی پڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ علیف نہیں رہا یہ بھی حمزہ ہی بن گیا کیونکہ ہم پچھلے سبقوں میں آپ کو سمجھا چکے ہیں رے زبر را ٹے ساکن رٹ سمجھے حمزہ پیش او جم ساکن اج را پیش روک آپ ساکن رک زے زبرزہ میم ساکن زم حمزہ زیر اے نون ساکن ان یہ ہو گیا دے دال زیر دے بڑے یہ بڑی یہ ساکن کیا ہے بڑی یہ ساکن را زبر را سین ساکن رس دال وپس دو سمجھے دال زیر دے سین ساکن دس دال زیر دے لام ساکن دل میم زبر ما تے ساکن مت چے زبر چا لام ساکن چل سمجھے اب یہ ہے رب رب رٹ رب رب رٹ دو دو یہ حرفیں ہیں کھالی رب رب رٹ رب رب رٹ دس دن روک دس دن روک رس دے دو رس دے دو اب چل دے اب چل دے تو یہ چل الگ الگ ہے اس طرح سے بھی ہم اس کو لکھ دیں گے چل یہ ہم آپ کو یہاں پر چل چا اور لا چل ٹھیک ہے ہندی میں آپ ایسے دکھیں گے چونکہ اردو اور عربی یہ دہنی طرف سے لکھا جاتا ہے سیدھی طرف سے لکھا جاتا ہے تو ہندی میں کیسے بنے گا ہندی میں الٹی طرف سے لکھا جاتا ہے چا اور لا یہ بن گئے چل ٹھیک چل مسجد چل نماز پڑ اب ہو گیا اب ہے ہم کو لکھنا ہے زم زم کیا لکھنا ہے زم زم زا زے اور میم ساکن زم زے زبرزا اور میم ساکن زم زم کیا بن گیا زم زم ہندی میں آپ اس طرح سے لکھ دیں گے زم 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 یہ ہندی کا بن گیا آپ کا زم زم یہ کہ نہیں سمجھے اب آپ کو ہم اور پڑھا دیتے ہیں دیکھیں با پلس علف با پلس علف با بن گیا با یہ با الگ ہے علف الگ ہے دونوں کو ہم جوائنٹ کر دیں گے تو یہ والی شکل آ جائے گی تو یہ والی شکل آ جائے گی اور جیم پلس علف تو کیا بن جائے گا جا یہ بن گیا یہ والی شکل بن جائے جا ہم سین کو علف میں جوڑیں گے تو یہ والی شکل بن جائے گی سین علف زبرزا سواد پلس علف سواد پلس علف تو یہ والی شکل بن جائے گی سواد یہاں پر دکھایا ہے کہ ہم ایک اکچھر کو دوسرے اکچھر کے ساتھ جب جوائنٹ کریں گے تو کیسی شکل بن جائے گی جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ خاص طریقے سے یہاں پر علف جوڑا ہے سواد علف سوا قوا علف قوا عین علف عر قاف علف قاد قاف علف کاف قاف علف زبر گا لام علی جبر لا میم علی جبر ما اوکھالی زبر ہوتا تو پڑتے ما نون علی جبر لا اور ہا علی جبر ہا یا علی جبر یا حمزہ علی جبر آ اب دیکھو یہ اینو نا آگے آگے ملا دیا علی مدبر آ با علی ربا پا علی ذر پا تا علی ذر تا تا علی ذر تا سا علی و سا جیم علی جبر جبر چا علی ذر چبر حا علی ذر حا خا علی ذر خا دال علی ذر دا دال علی ذر دا زا علی ذر را را علی ذر را حال علی ذر آ زی زبا زی علی ذر ز محزہ سین علی ذر سا شین علی ذر شا سواد علی ذر سوا دواد علی ذر دوا تو یہ ملانے کی شکل ہے ملانے کی یہ الگ الگ لو نے دکھایا آپ کو یہ ملانے کی شکل ہو گئی اب ہم آپ کو لکھ کر بتا دیتے ہیں دیکھئے آپ کو سمجھا دیتے ہیں دیکھئے یہ آپ کا بن گیا جو باہ ملانا ہے تو یوں باہ اور علیف اور ویسے باہ پلس یہ برابر یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ بنا جا ٹھیک اور ہا پلس علیف برابر ہا خا پلس علیف برابر خا ٹھیک ہے ہندی میں کیسے لکھیں گے اس کو ایسے لکھیں گے باہ باہ تا تا پا جا کھا 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 اب آگے اور لے لیتے ہیں اب یہاں سے ہم لے رہے ہیں دال دال تو ایسی رہے گی برابر اس میں کچھ ڈال جوڑتی رہیں گے لاشت سے شروعہ ادھر سے جھڑے جاگی چھڑے جاگی کھا ٹھیک ہے ڈا وزا ڈا سین پلس علیف برابر سا چین پلس علیف برابر یہ سین ایسی بنتی ہے اور ایسی بن جاتی ٹھیک ہے سواد پلس علف برابر سوا یہ سواد علف کے ساتھ کسی بھی حرب کے ساتھ ملے گا تو یہ والی شکل آ جائے گی اس کی این ملا دیتے ہیں این پلس علف برابر ا ایسی غین ہو جائے گا افا ملا دیتے ہیں تو ایسی غین ہو جائے گا تو اے تو اے پلس علف برابر تو ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہندی تو اس کی ساب ساب ہے بالکل آم دا دا اور کیا کہتے ہیں را اور آپ کا یہ دا اور اور یہ آپ کا سوا اب بندی کیوں لگا جائے بندی دا دا دی دا 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 ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اور اور پھر اس کے بعد فا پلس علف برابر فا فا علف برابر کاف پھر پھر اب آپ کا آگیا یہ بھالا کاف وسلم علف سا اسے بنتا زا ضاُو اللہ کاف ensed اب لام پلس علف لام علف اور لا یہ والی شکل ہن جائے گی ٹھیک ہے لا اور میم پلس علف برابر ما نون نون برابر نا ٹھیک ہے یہ نا ہو گیا ہم آپ کو اس طرح سے آئیف کے آ جائے گا اس میں جی اے آ جائے گا جی اے ٹھیک ہے ل اے ایم اے اور این اے اس طرح سے باقی حروف ملا جائیں گے یہ ہمارے دس سبق ہو گئے ٹھیک ہے یہ سبق سبق نمبر کیا تھا یہ لیسن نمبر چین تھا ٹھیک ہے سبق نمبر دس اب یہ سبق نمبر ہمارے دس ہو گئے اب انشاءاللہ کل جمعہ ہے تو کل کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا محل سے پڑھئے ہمارے چینل کو مائی امام کو سبسکرائب کیجئے آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے بہت بہت آپ کا شکریہ السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ